اسلام علیکم دنیا بھر کی تازہ ترین قبروں اور کرنٹیشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے یہ خبر شامل کریں گے عرب امارات کی جہاں سے ریپورٹ کریں ہمارے نمائندے سید کاشف علی شاہ ماحولیاتی تبدیلی بالخصوص سطح سمندر میں اضافے کے پیش نظر جنوبی کوریا نے اہم ترین فیصلہ کیا ہے اقوام متحدہ کے تاونس میں بننے والا تیرتہ شہر جنوبی کوریا کے شہر بوسن کے ساحل پر بنایا جائے گا جس کا سیلاپروف انفرسٹرکچر متعدد مسنوی جزیروں پر ہوگا جو سطح سمندر کی بلندی کے ساتھ ہی بلند ہو جائیں گے اس تیرتے شہر میں بجلی عمارتوں کی چھتوں پر لگے سولر پینلز سے بنائی جائے گی اور یہ اپنی غزہ اور استعمال کا پانی بنائیں گے جزیروں کے درمیان فیریز سے رابطہ رکھا جائے گا یہ سیلاپ سنامی اور درزہ پنجم کے طوفان جیسے قدرتی آفات کا بھی سامنا کر سکیں گے کیونکہ انہیں سمندر کے اندر زمین سے جوڑا جائے گا تیرتے شہر پر تقریباً بیس کروڑ ڈالرز تک لاغت آئے گی جس کی تعمیر جلد شروع کر دی جائے گی اس منصوبے کے لیے ریپبلک آف کوریا کی بورسن میٹروپولٹین سٹی یو این اور نیو یارک کے ڈیزائنر اوش کین کے درمیان معاہدہ تیپ آ چکا تاہم یہ بات واضح نہیں کیا کہ رہنے والے رہائشوں سے پیسے لیے جائیں گے یا اس میں رہنے کے لیے قرائے ادا کرنا پڑے گا چند روز قبل سعودی عرب نے ایک اور حیرت انگیز شہر کی تعمیر کا اعلان کیا تھا یہ بہیرہ احمر میں تیرنے والا شہر ہوگا جو آٹھ کونوں کے منفرد ڈیزائن والا شہر ہوگا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل